اسلام علیکم دوستو کیا ہر چل آپ دوستوں کے امید کرتا ہوں تمام دوست خیل سے ہوں گے دوستو میں ہوں محمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹلٹ انفو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ کافی دوست جو ہے نیا سوٹر کرنے کے چکر میں اپنا تو ریسیور ہے اس کو ڈیڈ کر لیتے ہیں ڈیڈ زمورات کیوں ریڈ لیڈ پہ آ جاتا ہے آج ہم آپ دوستوں کو یہ میرے پاس ایک ادد پروگرامر ہے جی لوڈر سے لگا لے کے لوڈر کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو ریسیور کو دوبارہ سے اون کرنے کا طریقہ مکمل اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ہم نے کیسے کرنا ہے اور آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی بھائی محمد منظور صاحب یہ میرے انجینر ہے جی اور ڈش کے ڈش لین کے بیتاد بادشا ہے اور آج آپ دوست کہیں گے کہ یہ پرانی چیز ہے میں یہ دوستوں کو بتا دوں کہ ممبیل کے ذریعے ہم آپ کو سوپسٹر جو ہے آپ کا ریٹ لیڈ پہ آ گیا ہے اس کے اندر ہم لوڈر یہ جو ہے بناو آپ کے سامنے اس کے ذریعے فلیش آپ کے سامنے بتائیں کہ اس کے بعد دوستو اس لوڈر کے ذریعے اور ممبیل کے ذریعے اس کا سوپسٹر کریں گے اور آپ کے سامنے مکمل جو ہے آپ کو دکھائیں گے اور دوستوں سے میری یہی ایک کسٹر ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو دوسرک کریں تاکہ یعنی والی نئی سے نئے بیٹ جو ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کو فیدہ ہو سکیں دوستو یہ ایک چھوٹی چیز ہے اگر کسی دوستو یا دکان در بھائی کو اگر چاہیے تو میرے ساتھ راکھا کر سکتے ہیں یہ ایزیلی اتنا مہدہ نہیں ہے بہت ہی سستا ہے یہ یہ آپ دوستو کو مل جائے گا نمبر میرا سکین کے اوپر شو ہو رہا ہے اور آج آپ کو اس کے ذریعے جو ریٹ لیٹ پر آپ کا ریسیور آ جائے گا کوئی بھی ریسیور ہو چاہے پندرہ زیرو چھے ہو سمبل ہو بھائی 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 ہو یا جی ایک چھوزر و پانچ والا ہو وہ آپ کو اور کر کے دیں گے اور مومیل کے دریعے اور کے دیں گے یہ ویڈیو خاص اور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو دوست کمپیوٹر نہیں ہے ان کے پاس لیٹوپ نہیں ہے کسی مکانے کے پاس جاتے ہیں ہمارا ہر سیور جو ہے ریٹ لیٹ پہ آگیا ہے اور آج ہم اس کو دو سو ڈائسو تین سو لے لیتا ہے اور آج ان کے فیڈے کے لیے ویڈیو ہے کہ آج ہم پروگرامر جو ہے میرا لوڈر جیسے کہتے ہیں اس کے ذریعے آج ہم آپ کو مبائل کے ساتھ سوفٹر کر کے ریسیور ریڈ لیڈ والا آن کے چیک رہیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو ٹوک کدھل چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی اب اس کے بعد کیا ہونا ہے جی دوستو جیسا کہ یہ میرے پاس ریسیور ہے آپ کے سامنے بالکل دیکھیں یہ ریڈ لیڈ پہ آگیا جناب یہ دیکھیں جی یہ آن ہے اور یہ ریڈ لیڈ پہ آگیا ہے آپ کے سامنے دیکھیں ریڈ لیڈ پہ کھڑا ہو ریڈ لیڈ پہ آگیا ہے اب ہم نے اس کو کیسے آن کرنا ہے آپ کے سامنے ریڈ لیڈ پہ کھولتے ہیں اور جناب آپ کے سامنے چیک کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے آن کر رہا ہے ریڈ لیڈ پہ میرا ریڈ لیڈ آگیا ہے اور ہمارے جو بھائی ہیں جی منظور صاحب جو انہوں نے ان کو ایک شوق ہے کہ یہ نئے سے نئے سوفٹر جو جب بھی آتا ہے ویب سیٹ کے اوپر یہ فرم جنو تھا کہ نیا سوفٹر کرتے ہیں اور کسٹنپ ریڈ چیز کرتے ہیں اور اس�ے بہت دور شیفر ڈیڈ ہو جاتا ہے بہت دور واقعہ تکریبا سی پرسنٹ جو ہور مسید ہوتی ہے بیس پرسنٹ سیور پر آ جاتی ہے تو یہ میرا ریڈ پر آگیا ہے آپ کے سامنے اس کو عن کر لیتے ہیں تو چلیدی آپ کے سامنے کھولتے ہیں اس کو جی دوستو تو یہ سیور آپ کے سامنے کھول رہے ہیں اس کو چیک کرتے آپ کے سامنے کھول رہے ہیں یہ ہمارے انجینئر بھائی مدھور صاحب ہے جی ان کو شوق ہے جی یہ بھائی ہے جی ان کو یہ شوق ہے کہ یہ رسیور کا نئے سے نئے سوفٹر جب بھی کوئی آتا ہے اور یہ بھائی اس سوفٹر کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان کو شوق ہے نئے نئے مینیو ورجن چیک کرنے کا اور آج ہم نے یہ رسیور خاص طور پر آپ دوستوں کی ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے جو ریڈ لیٹر پہ لائے ہے اور موبیل کے لیے ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے بھائی کھول رہے ہیں اس کو تو دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فیدہ ہوگا ہے اور آپ دوست اپنا رسیور جو ہے وہ اپنے انڈری ایڈ موبیل کے ذریعے جو ہے آپ دوست اس کو بڑے ایزیلی جو ہے اس کو آپ آن کر سکتے ہیں کوئی موبیل ترہ مہنگا نہیں کوئی آم یہ موبیل ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ موبیل ہے اور آج ہم دوستوں کو اس موبیل کے ذریعے آپ کو چیک کروائیں گے ہم نے کیسے اس کو جو آن کرنا ہے تو یہ ہمارا رسیور کھل گیا ہے اور آپ دوستوں کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں جی جی ایک 605 بول لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اور اس کی جو فلیش ہے یہ فلیش اس کی جو لگی ہوئی ہے اس فلیش کر دے جو ہم نے اس کو دوبارہ سے کرنا ہے ٹھیک ہے دی اگر کسی دوست کے پاس ہیٹ گن ہو تو ہیٹ گن سے اتار لیں ورنہ چونٹا مل جاتا ہے وہ چونٹے کے ذریعے جو ہے ہم دوست کر سکتے ہیں باقی ابھی آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں جناب جی دوستوں تو یہ میرے جو رسیور کا بھوڑ ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کھول کے اور یہ تھوڑی سی آواز آ رہی ہے ہیٹ گن کی تو مادر نیسٹریز کی تو یہ جی میرے پاس جو ہے یہ ہیٹ گن ہے جناب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہیٹ گن ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں اس کی فلیش نکالتا ہوں دوستو میٹے تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سپیک کر لیتے ہیں تو دوستو یہ میری جو فلیش ہے یہ دیکھیں یہ یہ میری فلیش جو ہے نکل گئی ہے تو یہ میرے فلیش اپنی جو تھی وہ بالکل اتار دیا ہے تو آپ کے سامنے آجی یہ فلیش جو ہے یہ بالکل آپ کے سامنے میں نے اتار دیا ہے یہ آجی چوڑی جو فلیش یہ دیکھیں تو دوستو چلیں جی اس کو ہم اس کا سوفٹر نکالتے ہیں تو ہم نے کیسے اس کو لگانا ہے اس کے اندر جو ہمارا پروگرمور ہے اور اس کے بعد جناب سوفٹر آپ کے سامنے کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لگا اس کو چیک کرتے ہیں جی دوستو جیسا کہ جیسا کہ یہاں پہ میں نے اس کو موبیل کے ساتھ کنیٹ کر دی ہے اور جب میری فلیش ہے وہ میں نے یہاں پہ لگا دیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ میری فلیش جو ہے میں زوم کے چیک کر رہتا ہوں آپ دوستو کو کہ یہ دیکھیں جی یہ جو میری فلیش ہے یہ میں نے فلیش یہاں پہ لگا دیا اور اس کے بعد جیسے فلیش لگا یہ یہ ریڈ کلر کی یہاں پہ لیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لیٹ جو ہے ریڈ کلر کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جل رہی ہے لیٹ کے ہمارا جو پروگرمر ہے تو میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور باقی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کی سیٹنگ جو ہوتی ہے یہ آتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو ٹو نمبر پہ یہاں پہ نظر آپ کو آ رہا ہے جیسا کہ یہ لکھا ہوا ریٹ ڈیٹا ریٹ ڈیٹا سے مراد کہ جو ہمارا پہلے والا کرنا ہے اس کو ہم نے دلیڑ کرنا ہے کیونکہ جو ہمارے والا ہی فلیش ہی اندر پہلا جو ڈیٹ ہوگیا ہے سوفٹر اس کا جو ہوگا ریٹ ڈیٹا اس کو کہا جاتا ہے ریٹ ڈیٹا اس کو ہم نے دلیڑ کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر کریں گے تلیق ہم تو اس کو جناب ہم نے کریا تلیک تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مارا اس کو کلک کرنے کے بعد آتا ہے یہ دیکھیں جی پچیس ٹپل ایکس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے پچیس اے جو ہے ٹپل ایکس کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کافی فیلے جو ہے وہ کھل جاتی ہے یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کے بعد پچیس ایم بطی بھی کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے اسی وقت ہو جاتا ہے اور یہ ہماری جو جی APLi案 یہاں پہ جل رہی ہے اب ہمارے прокرامل میں میں hasten در ہی ہے loader کے اندر ہمارا سوپٹر ہو گیا ہے تو تو جو ہمارا سوپٹر یہاں پہ read delete آرہا تھا کہ وہ مارا دیل ہو گیا ہے یہ نہیں کہ سوپٹر بھی ہوا نہیں جو read delete تھا وہ مارا clear ہو گیا ہے یہ لیکن کہ وہ جو پہلا سوپٹر تھا وہ مارا دیل ہو گیا ہے اب ہم دوسرے جو ایک طوپکی طرح چلتے ہیں اور دوستو اس کے بعد جو ہمارا پہلا سوپٹر read کے clear ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پہ copy لکھا ہوئے کوپی کے اوپر جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد جناب ہم نے یہاں پہ لاست میں جو لکھا ہوئے فائل ہم نے فائل کو کلک کرنا ہے جیسے ہی فائل کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ چیک کریں دوستو یہاں پہ دیکھیں آپ کو میں تھوڑا زوم کر کے چیک کرواتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو چھوٹے سے دو ڈاؤڈ نظر آپ کو آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ان چھوٹے سے ڈاؤڈ کو کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ہم چھوٹے ڈاؤڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ رومیوں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر پھر جو ہے دو چھوٹے سے ڈاؤڈ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے سے ڈاؤڈ ہے اس کے اوپر دوبارہ پھر ہم نے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جب ہم ان ڈاؤڈ کے اوپر جو آیا کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے جو ممبیل کے جدہ بھی فیوچر ہوں گے یعنی کہ جو بھی ماری فیلے پڑی ہیں وہ ماری ساری کی ساری بالکل واضح طور پر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی اور ہم نے جانا وہاں بھی ہے جو ہم نے سوفٹر دوبارہ اس کے اندر اسٹال کرنا ہے ہم نے فیل وقت جو ہے یہ جو اوکشن یہاں پہ نظر آپ کو آ رہی ہے یہ ڈاللوڈ کی اوپر شیل اٹی کا اوپر جو ہے ہماری انڈرائیٹ جو پڑی ہے اپلیکیشن اس کے اندر یہ نہیں ہے مارا فولڈر آئی ہے ہم نے اس کو اس فولڈر کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا اس طرح سے یہ اوکشن آئی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو یہاں پہ سوفٹر آپ کو نظر آیا ہے ہیلو بوکس والوں کا ہے جناب یہ جو ہے ہم نے اس کی اوپر جو ہے دوبارہ سے ایک کلک کرنا ہے اب دوبارہ سے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو دوبارہ سوفٹر کے جو فیوچر ہے وہ سارے واضح زار آنے شروع ہو گئی ہے تو جیسے ہی ہمارے یہ فیوچر سامنے آتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ آنے ایکسٹ کی اوکچن آ رہی ہے نا ایکسٹی نیکسٹ تو ہم نے ڈیسٹ کو ف lem Pik کرلیاتے ہیں تو جیسے کلک کرتے ہیں تو تین لکشن ہے مارے سامنے آئی ہے اور اس کے بعد جناب یہاں پہ 24 ایکس آ رہی ہے اور 25 ایکس آ رہی ہے فائل آ رہی ہے تو ہم نے کس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کیسے کر نا فران ami یہاں پر جو اپنی حانی دوسری جگہ پہ لہ آ رہی ہے پچیس میں ٹرپل ایکس جو آ رہی ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اس کو جب ایسے کلک کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ دوبارہ فالڈر کھول جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر وہی فنکشن آتی ہے تو ہم نے دوبارہ سے پھر یہ لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ پچیس ایم بتیس پہ کلک کرنا ہم نے تو دوستو جیسے کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو سوپٹر ہے وہ آ گیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے جی بیک کرنا ہے اوکے کرنا ہے تو ہم اس کے پر اوکے کر دیتے ہیں تو اب ہی جو ہم نے اوکے کر دیا اس کے اوپر تو جیسے ہم نے اس کے اوپر اوکے کیا یہاں پہ جو ہمارا میسز آ جائے گا ہمیں اس کا کلر ہونے کا تو ہمارا جو یہاں پہ اوکے کرنا ہے یہاں پہ ہماری اوکشن آئے گی ویریفائی کا محصہ اگر ویریفائی ہم یہ نہیں کہ ویریفائی آپ کا سوپٹر جو ہے وہ فلیس کے اندر کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم فلیس اتار کے اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو بھی تھوڑی سی ویڈیوز بھی کرتے ہیں تاکہ ویڈیوز کا لمبی نہ ہو تو جی دوستو یہ دیکھیں دیمارا ویریفائی کا محصہ آگیا ہے تو اب میں آپ دوستو کو رسیور جو ہے وہ فلیس لگا کے انہوں کے چیک کرواتے ہیں دوستو ٹھیک ہے جی جی دوستو تو یہ جی ہماری آگی فلیس اور ہم اس کو لگاتے ہیں آپ کے ساملے یہاں پر یہ ہماری ہیٹ گن آگی ہے جناب جی دوستو تو یہ میری فلیس یہاں پر دیکھیں لگ گئی ہے یہ میری فلیس یہاں پر لگا دی ہے اب میں جناب اس کو رسیور کو آن کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے اس بھی بورڈ کو فٹ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ مارا بورڈ فٹ ہو گیا جی اس کی لگاتے ہیں تا جی دوستو یہ میری فلیس کو لگا دی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب یہ آن پر آگیا ہے تو ابھی یہ یہ مارا رسیور جو ہے یہ ہمارا رسیور آن ہو گیا ہے تو دوستو اس طریقے سے ہم بڑے ہی ایزی جو ہے اپنے آف رسیور کو ڈیٹ رسیور کو آن کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہم نے اس ویڈیو کو کافی مینٹ آپ کے سامنے کی ہے کہ آپ دوستو کی رہنمائی ہو سکے تو دوستو کافی مارا وقت دیا ہوا ہے ویڈیو کو کمیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو دوستو اس طرح کی اچھے چی ویڈیو جانے کے لیے ہمارے چینل کا وزر کریں جس کا نام ہے سٹلٹ انفو تو دوستو آپ کو ہر قسم کی ویڈیو اچھی سے اچھی سٹلٹ کے حوالے سے ملے گی تو ملتے ہیں ایپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا خیار کہیں اوکے اللہ حافظ